میں آج پرسنلی گیا تھا سپریم کورٹ آ پاکستان یہ دیکھنے کے لیے کہ ایک سال بعد عمران خان میں کیا فرق آیا یعنی میں نے عمران خان کو لازٹ ٹائم جب دیکھا تھا تو وہ تھا مئی دو ہزار تئیس یعنی نو مئی سے پہلے جو نو مئی کا واقعہ ہوا اس کے بعد دس مئی کو میں گرفتار ہو گیا پھر میں غائب ہو گیا پھر میں بہت لمبے عرصے کے بعد واپس آیا پچیس سبتمبر کو تو تب عمران خان صاحب گرفتار تھے پھر ان کی کوئی فوٹو تک باہر نہیں آ رہی تھی تو بلکل آئیڈیا نہیں تھا کہ عمران خان صاحب کس حالت میں ہے اور ان کا حال کیا ہے جس عمران خان کو میں نے دیکھا مئی دو ہزار تئیس میں یا اپریل دو ہزار تئیس میں آج میں نے جس عمران خان کو دیکھا ان دونوں میں کیا فرق ہے میں بہت کلیرلی اب آپ کو بدا سکتا ہوں کیونکہ میں بہت دیر دیکھ کر اپزرف کرتا رہا ہوں عمران خان صاحب کی مومنٹ نوٹ کرتا رہا وہ بیٹھ کے کیا کر رہے تھے ان کی باڈی لینگویج ان کا جو فیزیکل سٹرکچر ہے وہ اب کیسے ہے ایون بہت ساری ایسی چیزیں جو شاید ابھی تک ریپورٹ نہیں کی گے پاکستان طریقہ انصاف کے لوگ جب باہر آ کر یہ کہتے تھے جیل سے کہ عمران خان پہلے سے بہت زیادہ مضبوط ہے اس کا چہرہ جو ہے وہ پہلے سے بہت زیادہ روشن ہے اور وہ بہت زیادہ کمیٹڈ ہے اور وہ فیزیکلی بہت مضبوط ہو چکے ہیں وہ ایکسرسائزز کر رہے ہیں اس لیے انہوں نے اپنے آپ کو بہت گھوم کیا ہے اپنے فیزیکلی اپنے آپ کو بہت بہتر کیا ہے تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ شاید پاکستان طریقہ انصاف کے لوگ اگزیجریٹ کر رہے ہیں سیاسی فائدے کے لیے یا لوگوں کو حوصلہ دینے کے لیے حمد دینے کے لیے مجھے ایسا لگتا تھا تو اس لیے میں آج گیا ہوا تھا ایک کوٹ اسلامباد میں مجھے ایک موقع ملا کیونکہ وہاں پہ کوئی ٹائم تھا جس کام سے میں گیا تھا تو میں پھر سامنے سپریم کورٹ آف پاکستان چلا گیا اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں مجھے موقع ملا میں عدالت میں گیا اور وہاں میرے جانے کے بعد پھر بینچ آیا پانچ رکنی بینچ جو کیس سن رہا ہے نیپ ترامیم کے حوالے سے حکومت کی اپیل پر تو وہاں میں نے عمران خان صاحب کو دیکھا دو سکرین سین جو سامنے لگی ہوئی تھی بڑی اور ایک ججز کے دائیں جانب ایک بائیں جانب اور ان دونوں سکرینز کے اوپر عمران خان صاحب کو دکھایا جا رہا تھا کچھ فوٹوز آپ کو سوشل ویڈیا پر نظر آ رہی ہوں گی وہ ایکچلی عمران خان کی تصویر نہیں ہے آج عمران خان صاحب کی کوئی تصویر باہر نہیں آئی پچھلی مرتبہ بھی کہا جاتا ہے کہ عملے نے کوئی بیچ میں سے بریچ کیا تھا اس مرتبہ کسی نے ایسا کچھ نہیں کیا اور کچھ لوگ میں نے وہاں کھڑے ہوئے دیکھے جو بلکل ریڈار بنے ہوئے تھے بڑے غور سے دیکھ رہے تھے ہر طرف ہر شخص کو کہ کوئی بندہ جو ہے وہ تصویر تو نہیں بنا رہا عمران خان صاحب کی وہ جو سکرین ہے اس کی کوئی فوٹو تو نہیں بنا رہا ہر بندے پہ ہر شخص پہ وہاں پہ نظر رکھی ہوئی تھی ایک چیز یہ تھی کہ عدالت کے اندر موجود لوگوں کی زیادہ توجہ جو ان سکرین کی طرف تھی جہاں عمران خان صاحب دکھائی دے رہے تھے زیادہ لوگ اس سکرین کی طرف دیکھ رہے تھے اور بار بار اسی طرف سب کی توجہ ہو جاتی تھی چاہے وہاں پہ صحافی تھے سیول سوسائٹی کے لوگ تھے وقلہ موجود تھے سیاسی جماعتوں کے لوگ تھے یا عدالت کاملہ یا باقی لوگ آج سب کو امید یہ تھی کہ عمران خان صاحب بات کریں گے میں وہاں پہ تقریباً ایک گھنٹے کے قریب موجود تھا اور میں اوبزرف کرتا رہا پھر مجھے واپس ہائی کوٹ میں آنا پڑا تو اس بیچ میں عمران خان صاحب نے تھوڑی سی بات بھی کی وہ بات بھی میں آپ کو ریپورٹ کر دوں گا لیکن پہلے آپ غور کیجئے کہ عمران خان صاحب میں فرق کیا ہے کتنا ہے دیکھیں دوزار بائیس کے انڈ میں عمران خان صاحب کو گولیاں لگی تھی نومبر میں اور وہ شدید زخمی ہو گئے تھے اور دوزار بائیس تیس کا جو پورا سرزیوں کا سیزن ہے اس میں عمران خان صاحب ایکسرسائز نہیں کر پائے تھے میں جب بھی عمران خان صاحب کو ملتا تھا ایون جب آخری ملاقات ہوئی تو ہمیشہ ان کے ساتھ کیونکہ میں سپورٹسمنٹ ہوں تو ان سے میری بات چیت ایکسرسائز پہ گئے ایکسرسائز چل رہی ہے آپ کچھ ورک آٹ کر رہے ہیں تھوڑا پہ تو وہ ایک دو جملوں کا تبادلہ ہو جاتا تھا تو عمران خان صاحب یہ ایکسر شکوا کرتے تھے کہ پورا سیزن میرا ذایا ہو گیا جو سردیوں والا ہے جس میں یہ ذرا ورک آٹ زیادہ کرتے ہیں ہائیکنگ کرتے ہیں پہاڑوں پہ چڑتے ہیں اپنی فیزیکل سٹرنٹ کے لیے کام کرتے ہیں نورملی سپورٹسمنٹ جو ہے وہ سال کا ایک خاص سیزن ہوتا ہے جس میں وہ زیادہ زور لگاتے ہیں تو یہاں پاکستان میں وہ سردیوں کا سیزن بہترین ہوتا ہے تو عمران خان صاحب کو اس بات کا افسوس رہتا تھا انہوں نے کئی مرتبہ یہ بھی کہا کہ میں اوورویٹ ہو گیا ہوں اور واقعی یہ دکھائی بھی دیتا تھا کہ دس کلو سے زیادہ وزن عمران خان صاحب کا بڑا ہوا ہے یا شاید اس سے بھی زیادہ وزن ان کا بڑا ہوا تھا کچھ ان کا جو چہرے کا حصہ تھا وہ لٹک بھی رہا تھا ان کی عمر کا تقاضہ بھی تھا اور کیونکہ وہ کنٹینیوسلی ریسٹ پہ تھے ورزش نہیں کر رہے تھے اور کھانا پینا وہ کھا رہے تھے تو اس وجہ سے بھی ان کا تھوڑا سا چہرہ بھی لٹک رہا تھا اور ایسا لگ رہا تھا کہ اضافی بوجھ ہے ان کی باڈی کے اوپر جو انہوں نے ماضی میں کبھی کہہ رہی نہیں کیا تھا باڈی لینگویج بھی تھوڑی عمران خان صاحب کی ان دنوں میں سلو نظر آ رہی تھی اور وہ اتنی شارپ نہیں تھی جیسے پہلے ہوا کرتی تھی اور وہ سخت ان چیزوں کی وجہ سے ایریٹیٹ بھی ہوتے تھے عمران خان صاحب کیونکہ ان کی ٹانگ کا کنٹینیوسلی ایک مسئلہ تھا تو وہ یہ نہیں چاہ رہے تھے کہ ٹانگ کا مسئلہ دوبارہ پیدا ہو جائے تو وہ ریسٹ کی وجہ سے ایکسرسائز نہ کرنے کی وجہ سے ان کی باڈی جو ہے وہ سلو ہو رہی تھی اور سست ہو رہی تھی اور تھوڑا ویٹ بڑھ رہا تھا میں نے آج جسے عمران خان کو دیکھا عمران خان صاحب گو کے وہ کیمرے میں صرف اتنا نظر آ رہے تھے اور بعض اوقات وہ اگر موو کرتے تھے تو تھوڑا پتہ چلتا تھا کہ انہوں نے جینز پہن رکھی ہے نیچے اور جو ایک فوٹو آ رہی ہے وہ فیک ہے ایکچولی کلر یہ ہی تھا عمران خان صاحب کی شرٹ کا نیوی بلو ٹائپ کا کلر تھا لیکن وہ بٹنوں والی شرٹ جیسے ہم ڈریسٹر پہنٹ تھے ہیں جینز کے اوپر پولوں کی شرٹ تھی وہ بٹنوں والی تھی وائٹ اس کے بٹنز تھے اور جو کالرز ہوتے ہیں کئی شرٹس ایسی آپ نے دیکھیوں گے کہ کالرز کے یہاں پہ بٹن لگے ہوئے ہوتے ہیں وہ وائٹ بٹنز کے ساتھ ان کی شرٹ تھی عمران خان صاحب کی اور ان کو ایک تو یہ جو جگہ ہوتی ہے نا سپورٹس بین کی یہ جگہ فورم پہ جانی جاتی ہے یہ خاصی میں باپتہ رہے دے پہلے میری بھی ٹھیک تھی ہے یہ اچھی خاصی ہوتی ہے تو یہاں سے عمران خان صاحب خاصے وہ تگڑے نظر آئی یہاں سے پتہ چل جاتا ہے انہوں نے سلیوز اوپر کی ہوئی تھی تو وہ آئیڈیا ہو گیا کہ وہ کنٹینیوزلی بڑا ہارڈ ورک آؤٹ کر رہے ہیں عمران خان صاحب ورزش بہت کر رہے ہیں اور ایسا لگا کہ جتنا بھی اضافی بوجھ تھا ان کی باڈی کے اوپر انہوں نے اتار کے پھینک دیا ہے اور کچھ دس بارہ سال پرانا عمران خان جو تھا وہ آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے اگر آپ کبھی دیکھیں گے تو آپ کو میری بات بلکل یہ اسی طرح یاد آئے گی ان کے چیرے کے اوپر کوئی اضافی بوجھ باقی نہیں ہے وہ پہلے سے بہت زیادہ فریش اور چاکو چوبند نظر آ رہے تھے ان کی باڈی لینگویج بڑی شارت تھی وہ بڑی تیزی سے موف کر رہے تھے جو بھی چیز کر رہے تھے اور بار بار اٹھا کر وہ پانی پی رہے تھے کیونکہ جہاں وہ موجود تھے اس کے برے میں اے سی نہیں تھا ائر کنڈیشن نہیں تھا پیچھے قائدی آدم محمد لی جناح بانیے پاکستان کی تصویر لگی ہوئی تھی ان کے سر کے اوپر اور وہاں پہ دو تین فلیکس رکھے ہوئے تھے ایک گھڑی تھی جس کا ٹائم پانچ منٹ پیچھے تھا جو سپریم کورٹ آف پاکستان کی گھڑی ہے اس کی نسبت پانچ منٹ وہ ٹائم پیچھے تھا عمران خان صاحب کے دائیں جانب بائیں جانب اگر آپ سکرین میں دیکھیں تو دائیں جانب لیکن عمران خان صاحب کے اپنے بائیں جانب جو کرسی اور سامنے والا ایریا تھا یہاں پہ کچھ موومنٹ ہوتی تھی پولیس کی جو جیل پولیس ہے اس کی یہاں پہ تھوڑی بہت موومنٹ ہوتی تھی اور عمران خان صاحب نے بلکل توجہ ہی نہیں دیو اس کی طرف ایک منطبہ بھی انہوں نے یوں گھڑ کے دیکھا نہیں ہوں وہ آرہے جا رہے جو بھی کام کر رہے ہیں تو عمران خان صاحب کو پروائی نہیں دی ان کا پورا فوکس اس مقدمے کی طرف تھا میں نے دیکھا کہ وہ کچھ لکھ بھی رہے تھے وہ کبھی اینک لگا گے پڑتے بھی تھے اور وہ کبھی ایسے نوڈنگ کرتے تھے اپنے سر کو ایسے ہی لاتے تھے کسی نکتے پہ کسی نکتے پہ وہ ایسے ہی لاتے تھے کسی بات کے اوپر جب ججز بات کر رہے ہیں یا وکیل بات کر رہے ہیں تو وہ اس وقت حکومتی وکیل بات کر رہے تھے تو عمران خان صاحب مسکراتے بھی اور لگتار ایسا لگ رہا تھا کہ وہ تیاری کر کے آئے بولنا چاہ رہے ہیں بار بار لگتا تھا کہ عمران خان آپ کو پتہ کیمرہ سامنے آ رہا تو عمران خان صاحب سے بس نہیں ہوتی وہ بولنا چاہتے ہیں فورا اور جتنا پاکستان کی تاریخ میں عمران خان صاحب نے پاکستان کی عوام سے باتیں کی ہیں پانچ لیڈر مل کے بھی اتنی باتیں نہیں کر سکے اپنی قوم سے جتنی باتیں عمران خان نے اپنی قوم کے ساتھ کی ہیں تو وہ تو جیسے کیمرے کے سامنے آتے ہیں انہیں لگتا کہ مجھے بات کرنی چاہیے اپنے لوگوں سے وہ بات کرنا چاہ رہے تھے اور ان کو موقع نہیں ایک دو برطور انہوں نے اپنے ہاتھ ایسے بھی کیے جیسے بندہ کرتا تھا کہ کیا ہے کہ مجھے بولنے کا موقع ملنا چاہیے یہ جیسٹروں نے دیا عمران خان صاحب نے مسکرات تھی ان کے چہرے کے اوپر اور جہاں وہ موجود تھے ایسا لگتا تھا وہاں گرمی ہے اور ان کو بار بار پانی پینا پڑتا تھا لیکن میں نے دیکھا کہ یہ عمران خان زیادہ confident ہے physically زیادہ مضبوط ہے زیادہ fit ہے اور ایسا لگا کہ وہ پوری تحریک چلانے کے لیے بھی تیار ہے یعنی عمران خان صاحب کے لیے اگر کوئی مسائل تھے جو لگاتار ان کی مصروفیات کی وجہ سے کرنا پڑے گا ایک مختلف عمران خان سے مجھے ایسا لگا یعنی میری یہ feeling ہے کہ غلطی ہو گئی عمران خان کو دیکھتے ہی مجھے لگا کہ غلطی ہو گئی کہ یہ سکار نے بہت بڑی غلطی کر دی عمران خان کو پکڑ کے انہیں اس آدمی کو اندر نہیں ڈالنا چاہئے تھا اس کو اندر ڈال کے اس آدمی کو پورا change ہی کر دیا اب وہ بڑا مضبوط آدمی دکھائی دے رہا ہے یعنی جو جو کہیں پہ کمی موجود تھی عمران خان نے اس کو overcome کرنے کی کوشش کی ہے یہ جو جیل والا ٹائم میں عمران خان نے یہ سوچنے میں نہیں گزارا کہ میں باہر کیسے آنگا عمران خان نے اس ٹائم کو utilize کیا اپنے فائدے کے لیے اور وہ ایک اپ ڈیفرنٹ آدمی آپ دیکھیں گے آپ کو یہ میری ساری باتیں یاد آئیں گے اس دن اور آپ مجھے خود کہیں گے مجھے اس دن آپ لوگ نے کمنٹ کرنا ہے جب آپ عمران خان کو خود دیکھیں کسی ویڈیو میں سامنے اس کو نوٹ کریں بولتا ہوا سنیں تو آپ کو ایڈیا ہو جائے گا کہ یہ آدمی بلکل بدل گیا ہے ٹرانس فارم ہو گیا ہے پورا کا پورا تو یہ آپ اس وقت مجھے کہیں گے اور مجھے ضرور اس وقت آپ لوگ ایک کمنٹ ضرور کیجئے اب میں ایک چیز آپ کو اور بتاتا ہوں کہ ایک دہشتگرد بھی آیا آج عدالت میں یہ کومک قسم کا کومنٹ ہے لیکن ہوا یہ کہ کچھ خواتین آ کر بیٹھ گئی بلکل وہ ایک سکرین کے سامنے اور انہوں نے رونا شروع کر دیا عمران خان نے تب کوئی دیکھتی جاری ہے پڑتی جاری ہے لوگوں کی اپنی وابستگی ہوتی ہے اپنے اپنے لیڈر کے ساتھ تو یہ تھی ایک تو ہمارے لیے انٹرسٹنگ دام نے دیکھا باقی صافیوں نے بھی دیکھا اتنے میں ایک نوجوان آیا اور اس کا پاؤں لگا سوچ کو اور سکرین بندو اس نوجوان کو سب نے ایسے دیکھا کہ جیسے اسے کھا جائیں گے جیسے کوئی دیشتگردہ آ جاتا اور اتنے خصے میں اس کو ساروں نے دیکھا اور وہ بچیرہ اتنا گلٹ میں چلا گیا بچیرہ کبھی دیکھ رہا ہے کبھی دیکھ رہا وہ عملے کے لوگ ہیں انہوں نے اس کو تھوڑا سا سنپ کیا اشاروں میں پھر دوبارہ سوچ لگایا پھر سکرین واپس آئی تو جو چند سیکنڈ کے لیے عمران خان صاحب غائب ہوئے نا لوگوں کی نظروں سے وہ بھی وہاں پہ لوگ ایکسپٹ نہیں کر رہے تھے کہ ہم عمران خان کو دیکھنے آئے ہیں تو نے سوچی لادی ہے اتنی بڑی دہشت گردی تو یہ اس طرح کا محالتہ وہاں پہ حضالت میں اب نہ بتاتا ہوں وہاں ہوا کیا ایک تو یہ کیس چل رہا ہے اس میں آپ کی جتنی دلچسپی ہے اتنی ریپورٹ کر دیتا ہوں کہ وہ بھی چل رہا ہے اس میں دلائل دیے جا رہے ہیں عمران خان صاحب جو ہیں ان کو پہلے لائف دکھایا جانا تھا یہ درخواست بھی آئیوئی تھی جسٹس اتر مینولا صاحب نے کہا جی دکھانا چاہیے باقی چار ججز نے اندر جا کے جب چیمبر میں گفتگو کی تو انہوں نے کہا جی نہیں دکھانا چاہیے اور فائنلی یہ فیصلہ ہوا کہ برائراز دکھانے کی جو درخواست ہے اس کو مسترد کر دیا گیا اتر ملدہ صاحب کہہ رہے تھے یہ عوامی مفاد کا معاملہ ہے ان کے انٹرسٹ کا ہے لہذا ان کو دکھانا چاہیے کیونکہ پہلے ہم یہ سماعت لائف دکھاتے رہے ہیں قادی فائدیسہ صاحب نے صرف پچھلی ایک سماعت کا ذکر کیا اور انہوں نے کہا جی پچھلی دفعہ نہیں دکھایا تو آپ کیوں دکھائے ہیں تو بارحل باقی ججز قادی فائدیسہ صاحب کے ساتھ گئے اور پھر نہیں دکھایا گیا عمران خان صاحب کو انسار کریں گے عمران خان نے جواب دیا کہ میں آدھا گھنٹہ دلائل دینا چاہتا ہوں مجھے تیاری کے لیے نہ مواد ملتا ہے اور نہ مجھے وکلا سے ملاقات کرنے دی جاتی ہے میں قید تنہائی میں ہوں عمران خان نے مزید کہا کہ فروری کو ملک میں سب سے بڑا ڈاکا ڈالا گیا اس پر چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ یہ بات اس وقت نہ کریں ابھی ہم نیب ترامیم بالا کیس سن رہے ہیں عمران خان نے کہا کہ ہماری دو درخواستیں جو انسانی حقوق کی خلاف وردی سے متعلق ہیں وہ آپ کے پاس موجود ہیں چیف جسٹس نے کہا کہ اس میں آپ کے وکیل کو انہیں ہیں عمران خان نے کہا کہ میرے وکیل حامد خان ہے انہوں نے کہا کہ حامد خان ایک سینئر وکیل ہے انہوں نے ملک سے باہر جانا تھا تو ان کو ان کی مرضی کی ایک مقدمے میں تاریخ دی ہے حالانکہ ابھی وہ ادھر ہی تھے اور بڑے عرصے سے کیسز پینڈنگ ہیں وہ تو لگی نہیں رہے بہت لمبا عرصہ ہو گیا لیکن چلے قادی فائدیسا صاحب نے ایک بات جواب دے دیا پھر عمران خان صاحب نے ایک اور نئی ٹرمنالوجی عمران خان صاحب جب بھی آتنا وہ ایک نئی چیز لے کر آتے ہیں قوم کے لیے آج پھر وہ ایک نئی چیز لے کر آیا عمران خان صاحب نے بتایا قادی فائدیسا صاحب کو کہ چیف جسٹس صاحب جیل میں ون ونڈو آپریشن ہے جس کو ایک کرنل صاحب چلاتے ہیں آپ ان کو آرڈر کریں کہ میری قانونی ٹیم سے ملاقات کروانے دے وہ مجھے قانونی ٹیم سے ملاقات کرنے نہیں دیتے مجھے یہاں قیدے تنہائی میں رکھا ہوا ہے میرے پاس مقدمے کی تیاری کا کوئی مواد ہی نہیں ہے اور نہ ہی لائبریڈی ہے چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ آپ کو مواد بھی فرام کیا جائے گا اور وکلا سے ملاقات بھی ہوگی اگر آپ قانونی ٹیم کی خدمات لیں گے تو پھر آپ کو نہیں سنا جائے گا یعنی وکیل آئے گا تو پھر آپ کو تو نہیں سنے گے اس پر میران خان نے کہا کہ کسی قانونی شخص سے معاونت تو میں کروں گا نا تو تیاری کے لیے خواجہ حارس اور ایک دو وکلا سے ملنا چاہتا ہوں یہ ملک کی زندگی اور موت کا مسئلہ ہے اڈیالا میں سب کچھ کرنل صاحب کنٹرول کرتے ہیں پہلے بھی وکلا سے ملنا چاہتا تھا بارال جی یہ عمران خان صاحب کا معاملہ ہے اور کیس کی سماعت کیونکہ عمران خان صاحب نے ابھی دلائل دینے ان کو تیاری کا ٹائم بھی مل گیا ہے سماعت آئندہ افتے تک ملتوی کر دی گئی ہے اور چیف جسٹس قادی فائدیسا صاحب نے ریمارکس دیئے کہ تاریخ کا اعلان شیڈول دیکھنے کے بعد ہم کر دیں گے یہ بعد میں چلے گی کچھ اور خبریں بھی ہیں ناظرین وہ بھی آپ کے ساتھ مجھے شیئر کرنی ہے لیکن کیونکہ یہ خبر بہت امپورٹنٹ تھی اور جو میں نے وہاں دیکھا وہ آپ کو بتانا بہت ضروری تھا کہ ایکچولی عمران خان صاحب اب کیا ہے اور کس طرح ہے اور نو مہی کے ناکافی شوایط کی بنا پر دو اور مقدمات ایسے ہیں جن میں عمران خان صاحب کو پھر بری کر دیا گیا اس سے پہلے لگاتار وہ مقدمات سے بری ہو رہے ہیں اور جو جھوٹے مقدمات یا غلط مقدمات ہیں وہ اپنے انجام کو پہنچ رہے ہیں ایک اور چیز ناظرین آپ کو بتاؤں کہ بلیڈ سے عملہ کیا گیا تھا خوجہ سراؤں کی جانب سے اور دہشتگردی کا مقدمہ نہیں ہوا جبکہ چپیڑ سے عملہ کیا گیا ایک وکیل کی جانب سے اور دہشتگردی کا مقدمہ ہو گیا فرق پتہ کس چیز کا ہے کہ چپیڑ مالنے والا اور بلیڈ مارنے والا ہاتھ کس کا تھا اور جس مو پہ بلیڈ پھیرا ہے وہ مو اور جس مو پہ چپیڑ پڑی ہے وہ مو کس کا تھا فرق صرف اتنا ہے ایک طرف دہشتگردی کا مقدمہ فوراں ہو جاتا ہے اور دوسری طرف دہشتگردی کا مقدمہ نہیں ہوتا اب پاکستان طریقہ انصاف نے کلیم کیا ہے کہ جس وکیل نے یہ ڈراما کیا ہے وہ تعلق اس کا حکومتی وزیر کے ساتھ ہے سپیشلی وزیر اطلاعات کو انہوں نے پنٹ پوائنٹ کیا انہوں نے کہا کہ یہ تو دونوں بھی ہوئی ہے ہمارے مکلا پر پرچہ دینے کے لیے اور ہمیں دیوار کے ساتھ لگانے کے لیے یہ گیم کھیلا گیا ہے بارہل یہ چیزیں بھی آنے والے دنوں میں کھل جائیں گی میں آپ کو بتاؤں گا